ویلکم ویورز آج ہم ایک نئی چکن ریسپی لے کے آپ کے ساتھ ہم حاضر ہیں ویورز چار سو گرام ہم نے چکن لیا ہے بغیر ہڈی کے ویورز اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا چکن صحیح بنے تو یہ ویڈیو ہماری آخر تک ضرور دیکھیں سب سے پہلے ہم نے ایک چمچ لال مرچ کا ایڈ کیا ہے اب ہی اس میں ہم کری پوڈر اس میں ایڈ کر دیں گے ایک چمچ ایک چمچ ہلدی ایڈ کیا ہے اس کے بعد کالی مرچ ایک چمچ کالی مرچ کا تھوڑا سان نے فوڈ کلر اس میں ڈالا ہے اور ایک چمچ نمک کا نمک آپ حسبزے کا بھی ڈال سکتے ہیں اور تقریباً ایک بڑا چمچ ادھرک لہسن کا پیسٹ اور ایک چمچ سرکہ اس میں اڈ کریں گے آدھا لیمون اس میں ڈال دیں گے اور آدھا کپ دہی کا ڈالیں گے اس میں اب ان تمام چیزوں کو صحیح طریقے سے مکس کر کے چکن کو تقریباً ڈیرڈ سے دو گھنٹے کے لیے میرینیڈ کے لیے رکھ دیں گے اس کو صحیح مکس کر کے تقریباً دو گھنٹے کے لیے فرج میں رکھ دیں گے اس کو تاکہ مسالے اس کے اندر صحیح جذب ہو جائیں ویورز مسالے مکس کرنے کے بعد اب اس کو ہم دو گھنٹے کے لیے ریسٹ پہ رکھ دیں گے اس کے بعد ہم نے دو بڑی پیاز کٹ لیے گول گول آدھی پیاز ہم براؤن کر لیں گے اور آدھی جو ہے ایسے کچھی چکن میں ایڈ کریں گے پیاز کو براؤن کر لیں گے براؤن ہونے کے بعد اس کو ہم نکال لیں گے پیورز پیاز براؤن ہو چکا ہے اب اس کو ہم ایک پلیٹ میں نکال لیں گے ویورز پیاز نکالنے کے بعد اب اس میں ہم چکن ایڈ کریں گے چکن کو ہم نے دو گھنٹے کے لیے مرینیڈ پہ رکھ دیا تھا اب اس میں چکن ایڈ کر کے اسے میڈیم فلم پہ بھگائیں گے ویورز اس دوران اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں ویورز اب اس میں ہم پیاز ایڈ کریں گے جو ہم نے براؤن کر کے رکھا ہوا تھا وہ اس میں ایڈ کر دیں گے اس ٹائم براؤن پیاز ایڈ کرنے کے بعد اب اس میں تین سے چار ہری مرچ ایڈ کر دیں گے کاٹ کے ہری مرچ ایڈ کرنے کے بعد ہم نے جو پیاز رکھی ہوئی تھی وہ اس میں ایڈ کر لیں گے اب اسے ہم پانچ سے چھ منٹ پکائیں گے ویورز ہمارا چکن جو ہے ریڈی ہو چکا ہے اب اس کو ہم پلیٹ میں نکال لیں گے ویورز ہماری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر لازمی کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی 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 موسیقی